حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مضبوط اور پختہ دل کا اندازہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آپ کی موت یہ معمولی حافظہ نہیں تھا لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عوش و حلاص اپنی جگہ باقی رہے اور آپ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے بہت سے صحابہ اکرام کوئی علم ہی نہیں تھا کہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے اور اسی سے ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس طرف لوگوں کی تعداد زیادہ ہو وہ لوگ حق پر ہو اور جس طرف لوگوں کی تعداد کم ہو وہ لوگ حق پر نہ ہو صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کی دلیل ہونا لازمی ہے ہمارے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے سلسلے میں ابو بکر کو یہ علم تھا بعض روایات میں آتا ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اکرم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین کے علاوہ اکثریت کی رائے اور استعاد تھا کہ اللہ کے رسول کی ابھی وفات نہیں ہوئی ہے لیکن صحیح بات ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی میں اس کی مزید اضافت اس کے بعد کروں گا انشاءاللہ اگر ٹائم مل سکا